گائز آپ کو کچھ روپے کی بہت زیادہ جرورت آن پڑی اور آپ کی روپے کسی بینگ میں جمع ہے آپ ان روپے کو نکالنے بینگ گئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے پانچ منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے بینگ بند ہو گیا اور آپ کو بہت زیادہ جرورت ہے روپے کی ایسے میں آپ کیا کریں گے تب آپ کی دماغ میں خیال آیا گا کہ بینگ بند ہو گیا تو کیا ہوا ایٹی اے مسین تو چوز گھنٹے کھلی رہتی ہے ہم وہاں سے روپے اور پیسے نکال لیں گے ایسی جیسے آپ کی منہ میں خیال آیا ویسی 1965 میں ایک دن ایک سکس جن کا نام سیفٹ بیرن تھا پہ کچھ روپے نکالنے بینگ گیا اور اس نے دیکھا کہ بینگ بند ہو گیا اب وہ سکس کیا کرتا تب اس کی منہ میں خیال آیا گی ایسے کتنے بندے ہوں گے جو بینگ بند ہونے کی وجہ سے پریسان ہو جاتے ہوں گے تب ہی اس نے اٹھال لیا کہ اسے کچھ کرنا چاہیے اور اس نے بنا دی 1960 میں دنیا کی پہلی ایٹی ایم مسین گائیس جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک پروڈکٹ پروفٹ دیکھ کر نہیں بنایا جاتا دنیا کی پروبلم کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے گائیس پھر ملتے ایک اور اچھے سے ویڈیو میں ابھی کے لیے الویدہ رہدن ٹاٹا ایک بن ناسی کی طرف جا رہے تھے مومبی سے ان کے ساتھ کئی سینئر اوفیسر بھی تھے ان کی گاڑی میں راستے میں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا گا اور ٹائر پنچر ہو گیا تو سب اپنا گاڑی سے اترے اپنا کیس جوال تے سارے ادھر ادھر گھوم لیتے اپنا کوئی چائے پی رہا تھا تو اپنے کئی ڈھپری پہ کوئی سٹا مار رہا تھا اور ادھر ادھر گھوم لیتے تب ہی دیکھا کہ ریدن ٹاٹا نہیں دیکھ رہے کوئی کھاں گئے ریدن ٹاٹا چائے پی رہے ہیں کہ کہیں بوسروم گئے تو اچانک لوگوں نے دیکھا کی ردن ٹاٹا نے اپنی سلیوز اپر کر کے اور اپنی ٹائے کو ایسا کندے پر لٹکا کے اور پیچھے ٹانگ کر کے پھر جیک اور پانے کو ہاتھ میں پکڑے دوسرے ٹائر کا پریسر چیک کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پنچے لگوا رہے ہیں تو لوگوں نے آ کے پوچھا کی بھائی آپ ردن ٹاٹا آپ کا یہ پنچے لگا رہے ہو وہ اس کا کام میں پنچے لگانے کا ردن ٹاٹا بولے یہ دیس کو پندہ منٹ لگتے ہیں پنچے لگانے میں تو میری مدد سے لگتے ہیں ساڑھے ساتھ منٹ جہاں میٹنگ میں پہنچنا ہے وہاں مجھے ساڑھے ساتھ منٹ زیادہ ملیں گے یہاں میں ٹائم لوس کر جاؤں گا تو میٹنگ صحیح سے نہیں ہوگی دوستو ردن ٹاٹا جی کی یہی ادا انہیں اوروں سے خاص بناتی ہے ان کے لیے ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے دوستو آج میں آپ کو ایسے تین کوٹ میں ہونے والے کیس کے بالے میں بتاؤں گا جو بڑھ ہی ایٹ پٹے ہیں جس میں پہلا کیس فیرن ہینسم کمپنی پر ہے جسے ایک سکس نے لگایا تھا اس نے کوٹ میں بتایا کہ میں تین مہینے سے فیرن ہینسم کریم لگا رہا ہوں پر میں ابھی تک گورا نہیں ہوا اور وہی ایک مقدمہ جیت گیا اور فیرن ہینسم کمپنی کو اس سکس کو پندرہ لاکھ روپے ہرجانا دینا پڑا دوسرا کیس ریڈ بل کمپنی پر ہے جسے بینجیمین نامک لڑکے نے لگایا اس نے بتایا کہ وہ دس سال سے ریڈ بل پی رہا ہے پر اس کے ابھی تک پنک نہیں آئے دوستو اس سمیں ریڈ بل کی ٹیک لائن یہ تھی کی ریڈ بل گیوز یو ونگ اسی کے چلتے ریڈ بل کمپنی کو اس سکس کو نبی کروڑ روپے جی ہاں نبی کروڑ روپے کا ہرجانا دینا پڑا اور دوستو تیسرا کیس بڑا ہی انوکہ ہے جس کیس میں ممبئی کے لینے والے رفیل سیمیل نے اپنے ماتا پتا پر ہی کیس کر دیا اور آپ کارن جان کر حیران دے جاؤ گے رفیل سیمیل کا یہ کھینا ہے کہ ان کے ماباب نے انہیں بینہ پوچھے ہی اس دنیا میں پیدا کر دیا دوستو کبھی آپ کو ایسا موقع ملے کیس کرنے کے لیے تو آپ کس کمپنی پر کیس کرنا پسند کریں گے چیٹ سیکسن میں لکھنا فیس بک جو آج کی سمیں میں دنیا کا سب سے بڑا چیٹنگ پلیٹ فارم ہے جس سے کروڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں اس کا یوز بھی بہت جاتا کیا جاتا ہے پر دنیا کے 99% لوگوں کا ماننا ہے کہ فیس بک کی سٹاب نام مارک جکربک نے کی تھی لیکن دوستو واسطہ میں فیس بک کی سٹاب نام ایک بھارتی سکس نہیں کی تھی جن کا نام جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گائز ان کا نام دیوے نریندر ہے دراصل مارک جکربک نے نریندر کے پروجیکٹ کو چھرایا تھا جس کے بعد 2008 میں نریندر نے امریکی کوڑ میں مارک جکربک اور فیس بک کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا اور بعد میں کوڑ نے بھی یہ مانا کی فیس بک کی سٹاب نام نریندر نہیں کی تھی اس کے بعد مارک جکربک کو نریندر کو 650 لاکھ ڈولر جی ہاں 650 لاکھ ڈولر نے پڑے گائز اتنا چھپا ہوا رات جان کر آپ کو کیسا لگا چیٹ سکسن میں لکھنا نہ بھولیں دوستو آپ سب نے کبھی نہ کبھی ٹرین میں سفر تو کیا ہی ہوگا اور آپ نے ٹرین کی پیچھے بنے ایک سمارک کا نسان تو دیکھا ہی ہوگا جو ابھی آپ کی سمارٹ فون کی سکرین پر دکھ رہا ہے پر کبھی آپ کی جہن میں یہ سوال آئے کی یہ نسان ہر ایک ٹرین پر کیوں ہوتا ہے نہیں تو کوئی بات نہیں ہم ہی آپ کو بتا دیتے ہیں ٹرین کی لاس جبوگی پر ایکس نسان کا مطلب ہوتا ہے کی یہ ٹرین کا آخری کوچ ہے مطلب آخری ڈبا ہے جس کو دیکھ کر ریلوے کے کرم چاری پتا کر لیتے ہیں کی پوری ٹرین گجر چکی ہے اگر ایکس کا مارک ٹرین پر نہیں دکھائی دیتا ہے تو مانا جاتا ہے کی ٹرین پوری نہیں آئی ہے ایسے میں ترنت ریلوے دوارہ اپات کالین کاروائی شروع کی جاتی ہے گئیز اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کی اس نسان کا راج کیا تھا لیکن دوستو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور پھر ملتے ایک اور ساندھا اللہ جواب ویڈیو میں دوستو آج ہم آپ کے لئے کرکیٹ سے جڑا ایک کمال کا فیکلہ ہیں جسے جاننے کے بعد آپ اس پر یقین نہیں کرو گے پر یہی سچے گا اس ویرات کولی اور وی ہزارے ایسے دو بھارتی کھلاڑی ہیں جنہوں نے گنتن تر دیواز یعنی پبلک ڈے پر ستک بنایا تھا اب آپ سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کمال کی بات کیا ہے پر دوستو بات یہ ہے کہ دونوں ہی کھلاڑی نے ایک سو سولہ رن بنائے تھے دونوں نے ستک بھی اسٹیلیا کے خلافی بنایا اور یہ دونوں میچ اسٹیلیا کے ایڈی لیٹ سیر میں کھیلے گئے اور ویرات کولی نے دو جار بارہ میں بھی ہزارے نے انیس سو اور تالیس میں نمبر چھے پر بلے باجی جی ہاں دونوں ہی کھلاڑی نے نمبر چھے پر بلے باجی کرتے ہوئے ستک لگایا اور دونوں ہی کھلاڑی نے ایک زیکٹ ایک سو سولہ رن بنائے دوستو اتنا کمال کا فیکل جان کر آپ کو کیسا لگا چیر سیکشن میں لکھنا نہ بھولے اور پھر ملتے ایک اور کمال کے لا جواب ویڈیو میں دوستو آج میں آپ کو اسے سیکس کے بارے میں بتاؤں گا جس کا سپنا تھا ایک ہولی وڈ ایکٹر بننا اور انہیں خود پر اتنا وسواست تھا کہ انہوں نے ایک دن اپنے ہی نام کا دس ملین ڈولر کا چیک کٹ لیا اور کہا آج سے پانچ سال بعد یہ چیک میرے نام ہو جائے گا جس کے بعد اس نے پانچ سال لگتار محنت کی اور پھر اسے ایک فلم کا اوفر بھی مل گیا اور اس فلم کے لیے اسے دس ملین ڈولر کا چیک دیا گیا دوستو میں آج بات کر رہا ہوں جمی کیری نام کے ایکٹر کی دوستو اس وڈیو سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا چیر سیکشن میں لکھنا نہ بھولے دوستو آج ہم آپ کو پچیس لاکھ بہیاں سے ہزار سال پہلے بنی ایک ایسی جھیل یعنی لیک کے بارے میں بتائیں گے مہاراست کی گوندانہ جھیلے میں موجود لونار جھیل ان دنوں بہت زیادہ سرکیوں میں ہیں جس کا قارن اس جھیل کے پانی کا رنگ لال ہو جانا ہے جس کا قارن جاننے کے لیے ناسا اور بڑے بڑے سائنٹس بھی ایکسائٹڈ ہے پر دوستو ایسا کیا خاص ہے اس جھیل میں ابھی اس لیک ہی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دے اس لیک کا اللیک اسکند پران اور آئین اکبری جیسی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس جھیل کا پانی کھارا ہے اور احران کر دینے والی بات یہ ہے کہ دو جاچھے میں اس جھیل کا پانی سوک گیا تھا جسے گرامینوں نے بتایا حالی میں ہوئے سوچ سے یہ بات سامنے آئیے کہ یہ جھیل مہابارت اور رامین کال میں بھی موجود تھی اور ناسا کی کچھ وگیانکوں نے اسے دا سولٹک چٹیانوں سے بنی جھیل بھی بتایا تھا اور یہ بھی کھا گیا ہے کہ ایسی جھیلے سر منگل گریہ کی سطحوں پر ہی دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس کے رسائنے گن بھی وہاں کی جھیلوں کی رسائنے گنوں سے میل کھاتے ہیں اب تو آپ کو لونہ جھیل کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا دوستو پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج میں آپ کو ایسے پانچ یوٹیوب چینل کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے یوٹیوب پر تحل کا مچہ رکھائے اور یہ وہ چینل ہے جن کی یوٹیوب پر سب سے زیادہ سبسکرائبر ہیں اب کاؤنٹ ڈاؤن کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی لسٹ میں پانچویں نمبر پر آتا ہے اپنے مسٹر بیس کا چینل جس پہ ابھی تک ایٹی فور پوائنٹ سکس ملین سبسکرائبر ہو گئے ہیں چوتھے نمبر پر آتا ہے پیوڈی پائی کا چینل جس کے اب تک ایک سو دس ملین سبسکرائبر ہو گئے ہیں تیسے نمبر پر آتا ہے اپنے بھارت کا چینل جس کا نام سیٹ انڈیا ہے جس کے ابھی تک ایک سو کس ملین سبسکرائبر ہو گئے ہیں اب دوسرے نمبر پر آتا ہے کاؤنٹ چینل جی ہاں دو سے ایک ملین سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور میں آپ کو دنیا کا سب سے کم سبسکرائبر والا چینل بھی بتاتا چلو دوستو وہ کسی اور کا چینل نہیں وہ میرا ہی چینل ہے اس لیے دوستو اس چینل کو آپ اتنا آگے بڑھاؤ جس کی کوئی حد نہیں پھر ملتے ایک اور اچھی سی ویڈیو میں دوستو آپ نے دنیا کی سب سے سستی کار نینو کے بارے میں تو سنائی ہوگا اور آپ میں سے کئیوں کے پاس یہ کار ابھی بھی ہوگی پر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ریتن ٹاٹا جی کو یہ اتنی سستی کار بنانے کا خیال کھاں سے آیا دوستو ایک بار ہوا کچھ ایسا تھا کہ ریتن ٹاٹا جی اپنی گاڑی سے کھئی جا رہے تھے تب بھی راستے میں بارس ہونے لگی اور ٹریفک بھی بہت جاتا تھا تب ان کی گاڑی سگنل پر رکی تب انہوں نے دیکھا ایک پتی اور پتنی ایک چھوٹی سی بچی کو پکڑے بارس میں بھیگ رہتے کیونکہ وہ بائک پر تھے بچی چھوٹی سی تھی اور وہ بیمان نہ ہو جائے اس وجہ سے بچی کی ماں بار بار اسے کپڑے سے ڈھک رہی تھی یہ سب دیکھ ریتن ٹاٹا بھاوک ہو گئے انہوں نے کچھ سے پوچھا کیا میں اپنے دیس کے ناغری کو لیے کچھ کر سکتا ہوں کیا میں انہیں بائک کی قیمت میں کار دے سکتا ہوں یہی سے ریتن ٹاٹا جی کے دماغ میں نینو کار بنانے کا خیال آیا اور انہوں نے دیس کی سوا کے لیے ایسا کر دیا اور گائز میں ایک بات آپ کو بتا دو گی دوستو آج میں آپ کو ایسے سکس کے بارے میں بتاؤں گا جو صرف ویکسین بیچ کر بن گئے بھارت کے پانچ وے سب سے امیر آج میں جی ہاں میں آج بات کر رہا ہوں سائرس پونہ والا جی کی جن کی کمپنی نے ہی کورونا کی ویکسین ملائی تھی ابھی انہی ویکسین کی سپلائی کر کے آج پونہ والا جی بھارت کے پانچ وے سب سے امیر ویکسین بن چکے ہیں سن 1966 میں انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی ستابنہ کی اور ویکسین بنانے لگے دو سال کی کڑی میند کے بعد انہوں نے انٹی ٹیٹنیس کی ویکسین بنائی اور وہیں سے ان کی قسمت چبک اٹھی ٹیٹنیس کی ویکسین کی سپلائی یہ بھارت کے ساتھ ساتھ ویس بھر میں بھی کرنے لگے پھر جب کورونا کال کے دوران انہوں نے کورونا کی ویکسین بنانے کی تیاری بھی شروع کر دی جس کے قارن سے ان کی سمپتی بہت تیجی سے بڑھنے لگی اور یہ آج بھارت کے پانچ وے سب سے امیر ویکسین بن چکے ہیں دوستو آج سائرس پونہ والا جی کی سٹوری جان کر آپ کو کیسا لگا چیڑ سیکسن میں لکھنا نہ بھولیں دوستو آج ہم آپ کو تین ایسی کار کمپنیوں کے لوگوں کا مطلب بتائیں گے جنہیں جاننے کے بعد آپ حیران لے جائیں گے جس میں سے پہلا لوگوں مرسیڈیج کار کا ہے جس میں تین پوائنٹ ہوتے ہیں جو ریپیزنٹ کرتے ہیں جمین پانی اور ہوا کو ایسا اس لیے کیونکہ مرسیڈیج یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ تینوں ہی فیڈ میں ہمیں ساگے رہتی ہے دوسرا لوگوں کو آتا ہے بی ایم ڈبلو کار کا جو ریپیزنٹ کرتا ہے جرمن دیس کے باویرین سیٹی کو اور اس کی فل فوم بھی باویرین موٹر ورک ہے اور تیسری کار کمپنی اوڈی جس کا لوگوں دیکھنے میں صرف چار رنگ ہے پر یہ ریپیزنٹ کرتا ہے اوٹو یونین کی چار بڑی کمپنیوں کو جن کا نام ہے اوڈی ڈیگریڈ ابلو ہوج اور ونڈریڈ دوستو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا چیٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولے دوستو آپ نے انسانوں کو سوسائیڈ کرتے ہوئے سنا ہوگا اور کئیوں نے تو سوسائیڈ کیس دیکھے بھی ہوں گے ایسا انسان کسی مجبوری یا فیڈ ڈیپریسن میں ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں پر میں آپ سے پوچھوں کیا جانور بھی انسانوں کی طرح ہی سوسائیڈ یعنی خودگوسی کرتے ہیں اس سوال کا جواب اب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا برڈ ڈونڈ وری آج آپ کو اس سوال کا جواب پتا چل جائے گا جی ہاں دوستو جانور بھی انسانوں کی طرح ہی سوسائیڈ کرتے ہیں جس میں سے پہلا ادارن ایک ڈولفن گائے جس کی گھٹنا چالیس سال پرانی ہے جب ریچیڈ آورین نے دیکھا کہ اس کی ڈولفن اس کے پاس آتی ہے اور باہوں میں گر جاتی ہے اور وہ اپنی سانس کو روک لیتی ہے جس کی قارن اس کی موت ہو جاتی ہے دوسری گھٹنا ہے ترکی کی جس میں پندرہ سو بیڑے ایک پاڑی پر چھڑ گئی اور ایک ساتھ سب نے وہاں سے چھلانگ لگا دی اس گھٹنا میں ساڑھ چار سو بیڑوں کی موت ہو گئی تیسری گھٹنا ہے ٹھارہ سو چھانیس کی جب ایک کتہ پانی میں کوچ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس میں ڈھپانے کی کوسس کرتا ہے پر اسے بچا لیا جاتا ہے اور اسے بھان دیا جاتا ہے پر وہ جیسے ہی کھلتا ہے ویسے ہی وہ پھر پانی میں کوچ جاتا ہے جس کے قارن اس کی موت ہو جاتی ہے دوستو اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جانور بھی انسانوں کی طرح ہی کھٹ کھٹی کرتے ہیں دوستو اب پھر ملیں گے اگلی اور ایک اچھی سی نئی ویڈیو میں دوستو یوٹیوب آج کے سامنے میں کون نہیں چلاتا ہوگا لیکن کبھی آپ کے مند میں یہ سوال آئے گی یوٹیوب کو کس نے اور کیوں بنایا کہ ادھی آپ کے مند میں یہ سوال آیا ہے تو ڈونڈ وری ہم آپ کو بتا دے گی یوٹیوب کو کسی ایک بندے نے مل کر نہیں بنایا یوٹیوب کو تین سکس نے مل کر بنایا ہے ہوا کچھ ایسا تھا کہ یہ تین بندے جعوید کریم اسیف چین اور چیڑ ہلی ایک پیپل کمپنی میں کام کرتے تھے پر اس سمیں پیپل کمپنی کو ایوے نام کی کمپنی نے خرید لیا جس کی قارن سے ان تینوں کو جوب سے ہاتھ دھونا پڑا اور ایسے ہی ایک دن یہ تینوں اپنے دوست کی بڑے پارٹی کا ویڈیو سیر کرنا چاہتے تھے پر انہیں اس سمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں ملا جس پر یہ ویڈیو سیر کر سکے جس کی قارن انہوں نے سب سے پہلے ایک ڈیٹنگ ایپ بنایا جس کا نام ٹیونین تھا اور آج اس نے پوری دنیا میں اپنا ایک جلوہ بکھیر رکھا ہے اور آج یوٹیوب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سرچنگ انجن ہے دوستو یہ آپ کو یہ بات پہلے سے پتا تھی تو چیٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولے دوستو آج میں آپ کو دنیا میں ہوئے پانچے سے آوستکار کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے آج کی دنیا ہی بدل دی جس میں سے پہلے آوستکار سمارٹ فون کا ہے جسے سب سے پہلے آئی بیم سیمون نابک کمپنی نے لانچ کیا تھا دوسرا انونسن آتا ہے انٹرنیٹ کا جس کا آوستکار کسی ایک نے نہیں بلکہ اس میں بہت سے لوگوں کا سیوگ تھا لیکن اس کے آوستکار میں مکھے بومی کا ونڈ سرف اور روبرٹ ایلیٹ کون کی مانی جاتی ہے تیسرا آوستکار آتا ہے بلپ کا جس کے آوستکار کے بارے میں آپ نے اسکول میں سنا ہوگا جس میں بلو کا انوینسن کا سری تھومس ایلو ایڈیسن کو دیا جاتا ہے لیکن دوستو انہوں نے تو صرف بلو کو لمبے سمجھ تک کیسے چلائے رکھے یہ بتایا تھا بلو کا ریل آوستکار جورجی ایسوان نے ان سے پہلے ہی کر دیا تھا چوتھے نمبر پر آتا ہے کمپیوٹر کا آوستکار جسے چارلز بیبس نام کی سکس نہیں کیا تھا پانچوے نمبر پر آتا ہے بجلی کا آوستکار جسے سترہ سو باوند میں بنجیمین فرینکلن نے کیا تھا دوستو یہ لوگوں کو یہ پانچو آوستکار کے بارے میں پہلے سے پتا تھا تو چیر سیکسن میں لکھنا نہ بھولیں دوستو آج کی سامنے میں ایسا کون سکس ہوگا جو اسپیس سے ریلیٹڈ باتوں میں انٹریسٹ نہیں رکھتا ہوگا لیکن آج میں آپ کو اسی اسپیس کے بارے میں انٹریسٹنگ بات بتاؤں گا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور اس چلے بھی کریں گے کی ایسا سچ میں ہوتا ہے یہ دوستو آپ سوچو کی آپ کو اسپیس میں جانے کا موقع ملے اور آپ جب اسپیس میں جا رہے ہو تب آپ کی عمر پندرہ سال ہے اور آپ وہاں اسپیس میں پانچ سال بتا کر دھرتی پر لوٹو تب آپ کی عمر بیس سال ہوگی لیکن آپ کی دوست اور رشتدار جو اس سمیں پندرہ سال کے تھے ان کی عمر اب پندرہ سال ہوگی اب آپ سب سوچ رہے ہوں گے کی ایسا کیسے ایسا اس لیے کیونکہ اسپیس میں ایک سال اپنی دھرتی کے دس سال کے برابر ہوتا ہے اور اسپیس میں رہنے کی وجہ سے آپ کو ایسا لگے گا کی آپ نے پانچ سال ہی اسپیس میں بتایا ہے دوستو یہ دی یہ بات آپ نے پہلے بھی کہیں سن رکھی تھی تو چیٹ سیکسن میں لکھ کر بتائیں پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو اور دھارا وائک میں دوستو آپ اپنی جنگی میں ساتھ اجوبوں یعنی سیون ون ڈس کا نام تو سنتے رہتے ہوں گے انہی ساتھ اجوبوں میں سے ایک ایفل ٹاور ہے جو کی فرانس دیس کے پیری سہر میں ستی تھے لیکن اس ایفل ٹاور کا نیرمان کیسے ہوا کبھی آپ نے سوچا ہے نہیں ہم ہی آپ کو بتا دیتے ہیں ایفل ٹاور کو بنانے کی سروات اٹھارہ سو ان نبے میں ہوئی تھی وہ بھی فرنچ ریولیسن کے سو سال پورے ہونے کی خوشی میں اس سمیے کی سرکان نے اسے بنانے کی کچھ سرٹے رکھی اور کہا یہ جو ٹاور بنے گا یہ صرف لوہے کا ہونا چاہیے اس کی لمبہ ہی تین سو میٹر ہونی چاہیے اور ٹاور کے چاروں مکھے اس تم کی دوری ایک سو پچیس میٹر ہونی چاہیے اسی پرستہ پر ایک سو سات انجینئر نے اپنے ڈیجائن دیے جس میں سے گستاف آئی فیل کی یوجنا منجور کی گئی جنہوں نے اس چیچو آف لیورٹی کے اندر کی ڈیجائن کی بھی سنجنہ کی تھی جب گستاف آئی فیل نے یہ ڈیجائن رکھا تو انہوں نے کہا اس ٹاور کی وجہ سے فرانس کو ہمیسا یاد رکھا جائے گا اور دوستو آج ہوا بھی کچھ ایسا ہی اور ہم آپ کو بتا سے چلے لگ بک تین سو مددوروں نے مل کر دو سال دو مہینے اور پانچ دن لگتار محنت کر اس ٹاور کو بنا ڈالا اور اس ٹاور پر جو پینٹ لگا ہوا ہے اس کا وجن دس ہاتھیوں سے بھی زیادہ ہے یعنی ساٹھ ٹن کے قریب وجن صرف پینٹ کا ہے دوستو اب تو آپ کو اتنی جلدی ایفل ٹاور کے پیچھے کا اتھیاس پتا چل گیا ہوگا یہ تو آپ کو پتا چل گیا ہے لیکن اب پھر ملتے ہیں اپنا اگلی اور ایک اور نہیں اچھی سی وڈیو میں دوستو آپ سب نے کبھی نہ کبھی ان ساتھ یوٹیوب چینل کے نام تو سنے ہی ہوں گی جن میں سے پہلا نمبر مسٹر بیسٹ کا ہے لیکن کیا آپ کو مسٹر بیسٹ کا اصلی نام پتا ہے نہیں تو میں بتاتا ہوں مسٹر بیسٹ کا ریال نیم جمی ڈونال ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے مسٹر بین کا چینل جن کا ریال نیم روان ایڈکنسن ہے تیسے نمبر پر آتا ہے اپنا ٹریڈڈ انسان جس کا صحیح نام نسچے ہے چودے نمبر پر جو چینل ہے اس کا نام فقرہ انسان ہے جن کا ریال نیم ابھی سیکھ ہے اور پانچویں نمبر پر آتا ہے اپنے روستنگ بھائی کیری مناڈی جن کا ریال نیم اجی ناغر ہے اور چھڑے نمبر پر آتا ہے کریجی ایکس وائی جیڈ چینل جس پر اپنے امید بھائی ویڈیو بناتے ہیں اور اب آخری یا پھر ساتھویں نمبر پر آتا ہے مسٹر انڈین ہے جن کا اصلی اور ریال نیم دل راج راوت ہے لیکن دوستو یہ دی آپ کو ان سب کے نام پہلے سے پتا ہے چیٹ سیکشن میں لکھ کر بتائے اور پھر ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی ٹی وی پر کسی سابون یا پھر سینٹائجر کا ایڈ تو دیکھا ہی ہوگا اور آپ سب نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ سبھی سوپ اور سینٹائجر کے ایڈ میں صرف 99% ہی جمس ماننے کی گارنٹی لی جاتی ہے کبھی بھی کوئی سوپ 100% جمس نہیں مارتا ایسا کیوں دوستو ایسا اس لیے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں موجود جو نمی اور تیل ہوتا ہے اس سے جمس ٹائٹلی اٹیج ہو جاتے ہیں جو صرف پیور ایلکول سے بنے سوپ سے ہی نکلتے ہیں اور کوئی بھی سوپ کمپنی پیور ایلکول یوز نہیں کرتی بیسیکلی جو سوپ میں ایلکول یوز ہوتا ہے وہ آئیسو پروپائل ایلکول ہوتا ہے جو کی اپنے ہاتھ میں موجود جمس کو نہیں مار پاتا دوستو یہ دی آپ کو یہ بات پہلے پتا تھی تو چیر سیکسن میں لکھ کر بتائیں دوستو میں آج آپ کو ایسے پانچ ورڈ کی فل فرم بتاؤں گا جو آپ اپنی چندگی میں روج یوز کرتے ہیں پر آپ کو ان کی فل فرم نہیں پتا ہے جس میں سے فسٹ ورڈ ہے اسمائل جس کا فل فرم سویٹ میموری ان لپس ایکسپریسن ہے سیکنڈ ورڈ ہے گوگل جس کا نام آپ روج لیتے ہیں لیکن کبھی آپ نے اس کی فل فرم نہیں سنی ہوگی گوگل کی فل فرم گلوبل اورگنائزیسن آف اورینٹیڈ گروپ لینگویج آف ارث دوبارہ سنیئے گلوبل اورگنائزیسن آف اورینٹیڈ گروپ لینگویج آف ارث ہے تیسا بڑھاتا ہے موبائل جو ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی فل فرم موڈیفائیڈ اوپریسن بائٹ انٹیگریسن لیمیٹیڈ انرجی ہوتا ہے دوبارہ بولی میرے ساتھ موڈیفائیڈ اوپریشن بائٹ انٹیگریشن لیمیٹیڈ انرجی فورتھ وڈ آتا ہے فون جس کا فل فرم پرسنل ہینڈ سیٹ اوون نیٹور ایکیپمنٹ ہے اور اب لاسٹ وڈ کمپیوٹر ہے جس کا فل فرم کومنلی اوپریٹیڈ مشین پرٹیکولرلی یوزین ٹیکنیکل انڈ ایجوکیشنل ریسرچ ہے دوبارہ سنیے کومنلی اوپریٹیڈ مشین پرٹیکولرلی یوزین ٹیکنیکل انڈ ایجوکیشنل ریسرچ ہے دوستو آج کے لیے اتنی جانگری بہت ہے ابھی کے لیے الوی دا دوستو حالی میں ایٹی تھری مووی کا ٹریلر لونچ ہوا جس نے لونچ ہوتے ہی تیل کا مچا دیا اس ٹریلر کے لونچ ہوتے ہی یوٹیوب پر کچھ ہی گھنٹوں میں نمبر ون ٹرین کرنے لگا اور اس ویڈیو پر چویز گھنٹے میں پچاس میلین ویوز آگئے اور یہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ یہ مووی انیس سو تیرہ سی ورلڈ کپ پر بیس ہے جس ورلڈ کپ کو انڈیا نے جیت لیا دوستو جس کی امید اس سمیں کسی نے نہیں لگائی تھی ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اس سمیں ویسٹ انڈی ٹیم اس خیل میں بہت آگئے تھی اور انڈیا کا فائنل مقابلہ بھی ویسٹ انڈی ٹیم سے تھا جسے جیت کر انڈیا نے اتیاز رجی دیا اور آپ لوگوں کو اس ٹیلر کے وائرل ہونے کا قارن کیا لگتا ہے انڈیا میں بڑھتا کرکیڑ کا کریز یا پھر رن ویزنگ سٹائر مووی چیر سیکشن میں لکھنا نہ بھولے دوستو آپ بی بی کی وائنز تو دیکھتے ہوں گے لیکن آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے بھوون وام اپنے ویڈیو میں کتنے طرح کے رول پلے کرتا ہے پہلے نمبر پر تو پاپا کا رول ہے اور دوسرے نمبر پر بھوون وام خود ہی ممی کا رول پلے کرتا ہے دوستو اکتیس نمبر پر آتا ہے سب سے کومیڈی فمیر فدی کا رول چوتے نمبر پر فمیر فدی کا دوست بینچو کا رول آتا ہے اور یہاں تک تو پانچوے نمبر پر ماسٹر جی کا رول بھی بھوون وام ہی پلے کرتا ہے چھتے نمبر پر جاسوس منگلو کا رول ہے اور ساتھوے نمبر پر میسٹر ہولا جسے کون بھول سکتا ہے دوستو ایک سب سے خطرناک کریکچر ٹی ٹو ماما کا ہے دوستو اتنے سارے کریکچر بھوون وامہ کے لئے ہی پلے کرتا ہے جس کے قارن آج بھوون وام ایک سکسسفل یوٹیوبر بن پایا لیکن دوستو میں نے ابھی کئی اور کریکچر جو بھوون وام کرتا ہے وہ چھوڑ دیئے اور آپ کو ان میں سے بھوون وام کا کون سا کریکچر بڑی الگتا ہے وہ سبھی چیٹ سکسن میں لکھ کر بتائیں گائز میں آپ کے لئے ہر بات نئے اور انٹریسٹنگ فیکٹ لے کے آتا ہوں جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے آج بھی میں آپ کے لئے ایک ایسا فیکٹ لائیا ہوں جو آپ نے نہیں سنا ہوگا آپ نے نوگیا کا فون تو دیکھا ہی ہوگا اور آپ جب فون اسٹارڈ کرتے ہیں تو آپ نے دو ہاتھ تو ملتے ہوئے دیکھے ہی ہوں گے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے وہ دو ہاتھ کس کے ہیں don't worry آج میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایک ہاتھ مہیلا کا ہے جس کا نام مارٹس شیورٹ ہے اور جو دوسرا ہاتھ ہے وہ ایک بچے کا ہے جس کا نام جیکری جونسن ہے گائز اس سے پہلے آپ کو یہ فیکٹ پتا تھا یدی آپ کو پتا تھا تو چیٹ سکسن میں لکھنا نہ بھولیں اورے سے ہی انجانے چٹ بڑے البیلے فیکٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گائز اولمپک سے ایک بڑی خود فبری آ رہی ہے بھارت کا اولمپک میں پہلا پدک آ چکا ہے جی ہاں گائز میرہ بھائی چانو نے بھارت کی اور سے اولمپک میں سلور میڈل حاصل کیا میرا بھائی چانو نے فورٹی نائن کیجی بیٹ لیفٹنگ میں صبح سوہ بارہ بجی قریب یہ پدک جی تھا میرا بھائی چانو نے ایک سو چودہ کلو وزن کی قریب اٹھا کر یہ مقام حاصل کیا اولمپک میں بھارت کا سلور میڈل سے آگمن ہو چکا ہے گائز ایسے ہی خود خبری اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بھارت کتنے اولمپک میڈل جیتے گا وہ چیر سے لکھنا نہ بھولے گائز آپ نے کبھی گوھر کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کی آپ کو کھانا کھانے کے بعد نیند آنے لگتی ہے اور سری بھی کچھ تھکا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کی ایسا کیوں ہوتا ہے ڈونڈ وری آج میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا اس کارن سے ہوتا ہے کی جب آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تب آپ کے سریر کا بلڈ اسچو مچ فوڈ بائپ اور اورگنس کی طرح موک کرنے لگتا ہے جس کے کارن آپ کی بوڑی کا بلڈ سرکولیشن ڈھیرے ہونے لگتا ہے اور بلڈ سرکولیشن کی سپیٹ ڈھیرے ہونے کی کارن آپ کا سریر تھکا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے اور آپ کو نیند آنے لگتی ہے اسے ہی نولیج کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور یہ ویڈیو کیسا لگا چیڑ سیکسن میں لکھنا نہ بھون لے گائز آپ ویجیٹریان ہو یا نور ویجیٹریان آپ نے کبھی نہ کبھی تو انڈا کھایا ہی ہوا لیکن کبھی آپ نے سنچا ہے کہ جو انڈا کھا رہے ہو وہ ہیلدی ہے یا انہیلدی چلو آج میں کوئی گھرے لو نسخہ بتاتا ہوں آپ ایک گلاس میں پانے لے لو اور اس میں انڈے کو ڈھال دو یا دھی انڈا ڈھوپ جاتا ہے تو وہ انڈا آپ کے لئے ہلدی ہے آپ اسے کھا سکتے ہیں اور جو انڈا نہیں ڈھوپتا وہ انہیلدی ہے ایسا اس لئے کیونکہ انہیلدی انڈے میں پریزنٹ گیس مولیکیول کی مادرہ کم ہو جاتی ہے اور وہ فلوٹ کرنے لگتا ہے گائیز ایسی ہی امیجنگ فیکٹس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور یہ فیکٹس کیسا لگا چیٹ سیکسن میں لکھنا نہ کریں گائیز آپ نے رویس سرما کو اس بیٹس میں دیکھا ہوگا لیکن آپ نے کبھی رویس سرما کو بولنگ کرتے دیکھا ہے جی ہاں رویس سرما نے اپنا کیریئر ایسے اول راؤنڈر شروع کیا تھا جس میں وہ اوفیس فن بولنگ کرنا پسند کرتے تھے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کی رویس سرما نے دو جان نو کے آئی پیل میں مونبئ انڈینز کی خلاف بولنگ کرتے ہوئے ہیٹرک لی تھی جس میں ابھی سے ایک ناہر جے بی ڈومینی اور ہر بجن سنگ جیسے کھلاڑیو کے ویگٹ سامل تھے گائز ایسے ہی ہمیں جن فیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کھل لے اور یہ فیٹس کے لیے چیر سیکسن میں دکھانا نہ بھولیں جتک روسن آج جن کا نام دنیا کی سب سے ہنسم لڑکوں میں ہوتا ہے ان کا یہ فیٹس آپ نے اس سے پہلے کھائیں نہیں سنا ہوگا رتک روسن کا فیوریٹ الفابیٹ کے ہے ایسا اس لیے کیونکہ رتک روسن کی زیادہ در موویز کا نام کیسے شروع ہوتا ہے اور ان کی جو ڈیبیو مووی تھی اس کا نام بھی کیسے شروع ہوتا ہے اس کا نام کہونا پیار ہے اور ایسے ہی ساتھ اور موویز کا نام کیسے شروع ہوتا ہے جن میں سے ہے کبھی خوشی کبھی غم کوئی مل گیا کابل کریس کریس تھری اور کائٹس گائیس سچ میں تھا نہیں ہے امیجنگ فیکٹ ایسے ہی فیکٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیکٹ کیسا لگا چیڑ سیکشن میں لکھنا نہ بھونے دوستو آپ نے ورلڈ وور فرسٹ اور ورلڈ وور سیکنڈ کے بھارے میں سنا ہی ہوگا ورلڈ وور فرسٹ کو انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو انیس تک یوروپین کنٹریز میں ہوا تھا جس میں سب سے بڑا ہاتھ ہٹلر کا مانا جاتا ہے اور دوسرا ورلڈ وور انیس سو انچالیس سے انیس سو چومالیس میں ہوا تھا جس یود میں امریکہ اور جاپان سامل تھے اور اس یود میں امریکہ جاپان کے دو سہر ہیرو سیما اور ناگی ساکھی پر پرمانو بم گیر دیتا ہے پر دوستو اب سوال یہ آتا ہے کہ جب بیس سال کے انتر میں ہی دوسرا ورلڈ وور ہو گیا تھا تو اب تک ورلڈ وور ثری ہوا کیوں نہیں اور یدی یہ ہونے بھی جا رہا تھا تو اسے لوکہ کس نے دوستو اس سوال من میں بہت ہے پر ان کا جواب آج تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا لیکن آج ہی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو آپ کے ہر سوالوں کے جواب مل جائیں گے اب زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے ویڈیو کو سرو کرتے ہیں ہر بار کی طرح میں ہوں آپ کا دوست سمیر دوستو اب چلتے ہیں آنس سے لگ بگ انسر سال پہلے انیس سو باسٹ میں یہاں میں چائنہ اور بھارت کی بیچ بیڑے یود کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ بھی اسی سمیں ہوا تھا پر انتو اسی سمیں دنیا کی بیچ ایک الگ ہی جنگ چل رہی تھی اور اس جنگ میں ایک سکس کے فیصلے نے کیسے لوکہ ورلڈ وارڈ 3 کو اب شروع ہوتی ہے ورلڈ وارڈ 3 کے نہ ہونے کی پیچھے کی کہانی دوستو وقت تھا انیس سو انسٹھ کا جب کیوبا نام کے سہر میں فیڑل کیسٹو نام کے سکس نے تکتہ پلڈ کر وہاں پر اپنا نیترت قائم کر لیا اور اس نے وہاں ایک امنیس سرکار بنا ڈالی اور یو ایس اے سے ڈیڑھ سو کلومیٹر دور یو ایس ایس آن نام کے سہر کی سوشل آئیڈولوجی سے فیڑل کیسٹو جڑ گیا اور رہی یہ بات دوستو یو ایس اے یعنی امریکہ کیسے برداست کر سکتا تھا اور اس نے اسی سمیں فیڑل کیسٹو کو ماننے کا سوچا اور اس نے فیڑل کیسٹو کو ماننے کی کافی کوشی سے کی لیکن وہ ساری کوشی سے ناکام رہی اور ادھر یو ایس اے نے یو ایس اے سار دیس کے قریب اٹلی اور ترکی میں اپنی نیوکلیر مسائل کی بیس بنا رکھی تھی اور یہ یو ایس اے سار کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی جو یو ایس اے سار کے علاقے میں کافی اندر تک وار کر سکتی تھی اور یو ایس اے کے پاس جیڑ سو آئی سو آئی سی بی ایم تھی جس سے وہ اپنے ہی ایلیا سے نیوکلیر مسائلیں یو ایس اے سار پر داک سکتی تھی پر انتو یو ایس اے سار کے پاس کچھ درجہ نہیں آئی سی بی ایم مسائل ہی تھی اور وہ بھی ایس اے تک نہیں پھن سکتی تھی اور اس سمیں پتہ نہیں سوویت یونی یعنی رسیہ کو کیا سو جا اس نے اس سمیں کیوبا دیس کو اپنی نیوکلیر مسائل کا بیس بنانے کا سوچا اور امریکہ کو قرارہ جواب دینے کا سوچا اور سوویت یونین نے ایسا اس لیے سوچا کیونکہ امریکہ کیوبا کے کافی پاس تھا اور اس کی نیوکلیر مسائلیں یو ایس اے تک کافی آسانی سے پہنچ جاتی اور یو ایس اے کبھی بھی اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا اور تب ہی یو ایس اے آن نے ستمبر انیس سو باسد میں اپنی نیوکلیر مسائلیں سیکریٹلی کیوبا کی اول لے جانے لگا اور جب یہ بات یو ایس اے کے پریزیڈنٹ جون کینیڈی کو پتا چلی تب انہوں نے ترنت اپنے سپائی پلین اکٹوبر انیس سو باسد کو کیوبا کی اور بیجے اور پتا چلگایا کی کیوبا میں کتنی مسائلیں موجود ہیں اب یو ایس اے کے پریزیڈنٹ جون کینیڈی کے پاس صرف دو ہی راستے تھے یا تو وہ کیوبا پر اٹیک کر دے یا پھر کیوبا کے آس پاس گہرہ بنا کر یو ایس اے سار سے آنے والی نیوکلیر مسائلوں کو لوگ دے اس سمیں امریکہ کے تینگ ٹینگ نے کیوبا پر اٹیک کرنے کی صلاح دی لیکن جون کینیڈی اس سے سیمن نہیں تھا دوستو اس سمیں ایک چھوٹی سی گلتی آج پوری دنیا کا نقصہ بدل سکتی تھی اور کیوبا کا نیترت کر رہے فیڈل کیس جو کو بھی یہ ڈر تھا کی یو ایس اے کبھی بھی اس پر اٹیک کر سکتا ہے اور فیڈل کیس جو یہ چاہ رہا تھا کی وہ یو ایس اے سار کے ساتھ مل کر اس پر اٹیک کر دے لیکن اس سمیں سوویت یونین کے لیڈر نکیتہ کھرو سے اٹیک کرنے سے ہچکچا رہے تھے دوستو اس سمیں سب اپنی طاقت دکھانے کے چکر میں پہلے اٹیک کرنا چاہتے تھے اور اس سمیں کون کس پر اٹیک کرے گا یہ کسی کو بھی پتا نہیں تھا پر جون کینڈی نے کیوپا پر اٹیک نہ کرنے کا فیصلہ لیا اور کیوپا کو صرف چاروں اور سے گیننے کا سوچا اور تیس اکٹوبر انیس سو پاسٹ میں یو ایس اے سار سے آ رہی نیوکلیر مسائلوں کو روکنے کی تیاری شروع کر دی اور سمندری علاقوں سے آ رہی سپمنٹ کو پکڑنے کی کوشش جاری کر دی اور اس سمیں یو ایس اے میں نیوکلیر ایلٹ سسٹم جاری کر دیا گیا یہ وہ ایلٹ تھا جس میں یو ایس اے کی نیوکلیر مسائلے جو کیوبا اور یو ایس اے سار پر اڑ رہی تھی وہ صرف چوئیس گھنٹے ہی دور چھی نیوکلیر اٹیک کرنے سے انہیں سگنل ملتے ہی پندرہ منٹ میں نیوکلیر وارڈ شروع ہو سکتا تھا اور یو ایس اے سے ستائیس اکٹوبر تک کیوبا پر اٹیک کرنے کا من بنا چکا تھا فیڈل کیسٹو یو ایس اے سار سے پہلے یو ایس اے پر اٹیک کرنے کی مدد مانگ رہا تھا اور اس تناب بھرے ماحول کے بیچ وہ ستائیس اکٹوبر کا دن بھی آ گیا اور اس دن فیڈل کیسٹو نے کیوبا کے اوپر اڑ رہے امریکن سپائی پلین کو مار گرایا اور ایک امریکن پلین سوویت یونین کی ائر سپیس میں جاگوسا جس کے چلتے یو ایس اے اور سوویت یونین کے بیچ ٹکرا بڑھ گئے اور اس سمیں یو ایس اے کی ایک سم مارین جس کا نام یو ایس بل تھا اس نے یو ایس اے سار کی نیوکلئر ویپن والی سپ جس کا نام بی فیفٹی نائن تھا اسے ڈھون لیا اور اسے کھدیڑنا سرو کر دیا یو ایس بل سپ کا کام تھا بی فیفٹی نائن سپ کو چھپ کر آنا اور اسے دور بیجنا اور بی فیفٹی نائن کے کیپٹن کا یو ایس اے سار سے سمپک ٹوٹ گیا تھا اور بل سپ کی مدد کرنے اور بھی ڈسٹوئر سپ وہاں آ گئے تھے یہ دیکھ بی فیفٹی نائن کی کیپٹن کو لگا کی ورڈ وارڈ 3 شروع ہو گیا ہے اور اس نے وہاں موجود یو ایس اے کے یو ایس اے سریٹول سپ پر نیوگلیر ویپن چلانے کا من بنا لیا اور اس سمیں یو ایس اے کی ڈیفینس کو دوستو اگر یہ اٹیک کر دیا جاتا تو وہاں موجود یو ایس اے سریٹول ختم ہو جاتا اور یو ایس اے سار اور یو ایس اے کی بیچ ایک نیوگلیر وار اسٹارٹ ہو جاتا جس کی چپیٹ میں ویسٹین یوروپ بریٹین روس اور چائنا بھی آتے اور یہ گھٹنا ورڈ وارڈ 3 میں بدل جاتی اور یہ ورڈ وارڈ 3 سرو کرنا یا نہ کرنا اس کا صحیح فیصلہ وائٹ ہاؤس میں نہیں لیا گیا اور یہ فیصلہ لیا گیا اسی بی پیپٹینائن سممرین کے اندر چلیے اب اسی گھٹنا پر واپس آتے ہیں بی پیپٹینائن کو نیوکلیر ویپن چلانے کے لیے اسی میں کام کر رہے تینوں آفیسروں کی سیمتی جروری تھی اس میں موجود کیپٹین اور ایک سینئر آفیسر ٹورپیڈو یعنی نیوکلیر ویپن چلانے کے لیے تیار تھے پر وہاں موجود ایک اور آفیسر اس کے خلاف تھا جس کا نام وسیلی آر کی کوف تھا اس پر کافی دواب بنایا گیا پرانتو اس نے اپنے فیصلے کو نہیں بتلا اور اسی فیصلے کے قارن بی پیپٹینائن نے سرینڈر کر دیا اور ورلڈ وار تھری ہونے سے بج گیا دوستو آپ نے بہت سے آفیسروں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن وسیلی آر کی کوف کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوگا ان کے اٹل فیصلے کے قارن ورلڈ وار تھری ہونے سے رک گیا یدی دوستو آپ سوچئے وسیلی آر کی کوف نے اپنا فیصلہ کچھ اور دیا ہوتا تو آج دنیا میں جیون کیسا ہوتا ہر جگہ تباہی کا ہی منجر چھائے ہوتا اور آپ آج جو دنیا کا نقصہ دیکھتے ہو وہ آج الگ ہوتا دوستو اب تو آپ جان گئے ہوں گے کہ وسیلی آر کی کوف کے ایک فیصلے نے کیسا دنیا کا نقصہ چینج ہونے سے روک دیا اور آپ نے ان کے بارے میں پہلے سے سن رکھا تھا تو کمینٹ کر کے بتائے اور دوستو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب والا لال والا بڈن دوازے ابھی کے لئے الویدہ دوستو پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں دوستو دنیا کے بڑے بڑے اتیاس کاروں اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو پھری دنیا کا رہ سے معلوم ہونے لگے گا اور اس رہ سے میں سے ہلاو دن گل جی ہے جس کا نام آپ نے سنائی ہوگا لگن کیا یہ ویلن ہے یا ہیرو میرے سابسی جہادہ دل لوگوں کی نجروں میں ویلن ہی ہیں آج آپ سب کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پڑھا چل جائے گا کہ اللہ او دن کھل جی کون تھا اور ہم نے جو ان کے بارے میں پڑایا سنا وہ سچ ہے یا جھوٹ اور اسکول کتابوں میں دیا گیا گان پورا ہے یا آدھا اب جہدہ سمینہ لیتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کو اللہ او دن کھل جی کے بارے میں جاننے سے پہلے منگول قوم کی ویسے میں جاننا ہوگا دوستو منگول قوم وہ ظالم قوم تھی جو باروی صدی کے انت میں اپنے سردار جس کا نام چنگیج خان تھا اس کے سپسہ لائر میں پوری دنیا جیتنے نکلے تھی اور منگولوں کا یہ خواب پورا بھی ہوا دوستو آپ اس سکرین پر موجود اس نقصے کو دیکھئے یہ منگول سامراجی کا نقصہ ہے اس میں ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کی وہ چنگیج خان جو سرو میں تو صرف اس چائنہ کو ہی فد کھننے کا خواب دیکھا کھرتا تھا جو کافی بڑا تھا جب وہ اپنے سے بڑے چائنہ کو جیتنے مقابل ہو گیا تو اس کے حوصلے اور بلند ہو گئے اور منگولوں نے سو سال سے بھی کم سمیں میں اس سمیں کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کر دی تھی اور چائنہ کو فتح کرنے کے بعد منگول کے چنگیج خان اپنی فوج کے ساتھ ایوروپ کی اور قدم بڑھاتا چلا گیا اور راستے میں آتے ہر سہر کو فتح کرتا چلا گیا اور وہ وقت بھی آ گیا جب چنگیج خان اور اس کی اولادوں کی بدولت منگول سامراج چائنہ سے ایوروپ تک فیل گیا اور یہ سب ہو پایا تھا ان کی جنگلی اور جالم قسم کی فوج کی وجہ سے اس کی فوج اتنی جالم تھی کی وہ جس علاقے کو جیت لیا کرتی تھی اس علاقے میں تبائی مچا دیا کرتی تھی سہر کو آگ لگا دی جاتی تھی اور اس علاقے میں موجود ہر ایک سکس کا قتل کر دیا جاتا تھا دوستو یہاں تک کی دوکھی دوکھ بھی نہیں بخستے تھے کہ تو بھی ہری آلیوں میں بھی آگ لگا دیا کرتے تھے اور اسے میں موجود مہینہ اور بچوں کو بھی بڑے بڑے بیاپری ہو بیج دیا کرتے تھے یہ معنو کی اس سمیں منگول کو جس سیر پر آ کر من کر دی تھی وہ سہر کا نام نسان دنیا سے مٹ جاتا تھا یعنی کہ یہ کسی بھی سیر کو اس مقصد سے نہیں لٹا کرتے تھے کہ ہم اس پر اچھی سلطنت قائم کریں گے بلکہ ان خودے سے اس سہر میں موجود سارے مال کو لوٹ لینا اور وہاں موجود ہر سکس کا قتل کر دینا ہوتا تھا اور اس سمیں چائنہ جیسی بڑی بڑی سلطنت پر اپنا کراچ قائم کرنے کے بعد اس سمیں کا سب سے ڈیولپسر بگداد میں بھی تبائی مچا دی تھی اور وہاں کے لوگوں کا قتل کر ان کی کھوپڑیوں سے منار بنا کر کھیلا کرتے تھے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سمیں خوف اور موت کا دوسرا نام منگول ہوا کرتا تھا لیکن دوستو اب سوال دماغ میں یہ آتا ہے کہ وہ منگول قوم جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر راج کیا وہ کبھی ہمارے دیش ہندوستان پر حکم کیوں نہیں کر سکے اور وہ منگول قوم جتنے چینہ سے لے کر پوری ایوروپ تک اپنی ویاست قائم کر دی تھی وہ کبھی بھارت کو حاصل کیوں نہیں کر سکتے جس میں سے تو بھارت ان کی سلطنت کے کافی پاس تھا ابھی آپ لوگوں کی دماغ میں یہ چل رہا ہوگا کہ منگولوں نے کبھی ہندوستان پر آ کر من کیا ہی نہ ہوگا پرند دوستو سچائی تو کچھ اور ہی ہیں وہ منگول قوم جس نے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو اپنے قدموں میں جھکا دیا اس کے لیے بھارت کو فتا کرنا کونسی بڑی بات تھی اس سمیں دنیا کا سب سے امیر اور سونے کی چھوڑیا کہا جانے والا دیس کبھی منگولوں کے ہاتھ کیوں نہیں آ سکا وہ دیس کوئی اور نہیں ہمارا پیارا ہندوستان تھا منگولوں نے بھارت کی امیری کے کارن اس پر سرو سے ہی آ کر من کرنا چالو کر دیا تھا دوستو وہ تو ہماری خوش قسمت تھی کی جب جب ان لوگوں نے ہم پر حملہ کیا تب تب ان لوگوں کو کرا لی ہاتھ کا سامنا کرنا پڑا اور یہ سا صرف اس وجہ سے ہو پایا کہ اس سمیں بھارت میں موجود خلجی سلطانت کا حکم تھا اس سمیں خلجی سلطانت کی تخت پر کوئی اور نہیں بلکہ سلطان اللہ الدین خلجی کا ہی راج تھا ابھی اللہ الدین خلجی کو دل کا سلطان بنے ایک سال بھی نہیں ہوا تھا کی وہ جالیم اور جنگلی قسم کی قوم وہ نے بھارت پر آغن کرنا شروع کر دیا یوں تو منگلوں نے بھارت پر بہت سے حملے کیے تھے لیکن انہوں نے سب سے بڑے حملے اللہ الدین کے سمیں ہی کیے تھے پر ہوئے منگول دوارہ سب سے بڑا حملہ مانا جاتا ہے اس سمیں اللہ الدین خلجی نے جفر خان کے سبسالار میں ایک فوج تیار کی اور جفر خان کے سبسالار میں فوجوں نے منگول پر آگر من کیا اور وہ حملہ اتنا خطرناک تھا کی وہ سید میں بیس ہزار سے بھی زیادہ آلہ الدین کی فوج نے منگولوں کو مار گرایا اور ہزاروں سے بھی زیادہ منگولوں کو قیدی بنا لیا گیا اس حملے میں منگولوں کو بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اس یود کو بیٹل آف جلندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن حملے کے کچھ ہی مہینوں بعد اس جنگلی اور جالم قسم کی فوج نے ہندوستان پر دوبارہ آ کر من کرنے کے لئے وہ اپنی بڑی سی فوج کو پھر سے بھارت کی اور بیجا اس بار بھی آلہ الدین کھل جی نے اپنے وفادار سی پہ سالار جفر خان کو یود میں بیجا اس بار تو پینے کے مقابلے ہزاروں سے زیادہ منگولوں کو اپنی جانگوانی پڑی اور ہزاروں ہی منگولوں کو قیدی بنا لیا گیا دنیا کی سب سے بڑی سلطنت منگول یہ ہار برداس نہ کر سکی اور اس نے چند ہی مہینوں میں اپنی فوج کا بہت بڑا لسکر تیار کر لیا اور پھر سے ہندوستان پر راج کرنے کا خواب لے کر اور پھر میں یود کے لیے نکل پڑے لیکن اب کی بار آلہ الدین کھل جی کے لیے حالہ سہی نہیں تھے اس بار اس کی پوری سینہ بھارت کے الگ الگ حصوں میں بٹی بھی تھی اور آلہ الدین نے دلی راجی کی پرجا کو اپنے محل میں یود سے بچنے کے لیے آس رے دیا اور جحفر خان کو بھی یاد دیا کی جب تک میں نہ بولوں تب تک حملے کے لیے نہ دانا لیکن جحفر خان نے آلہ الدین کی بات کو انسو نہ کر کے اپنے فوج کو لے کر حملے کے لیے نکل گئے اور اب کی بار یود برابری کا ہوا دونوں ہی فوجوں کے آدھے سی جد سپائی مار گئے لیکن جیسے تیسے کر کے آلہ الدین کی سینہ نے منگولوں کی فوج کو ہرا دیا لیکن دکھ کی بات یہ تھی کی اس حملے میں اپنے سب سے بہت دور سی پہ سالا رکھو کھو دیا اور جحفر خان ہی سملے میں سید ہو گئے دوستو منگولوں تین بار ہار کا سامنا کرنے کے بعد بھی بھارت پر حکم کرنے کا خواب نہ چھوڑا اور پھر سے اپنی جالیم فوج کو لے کر بھارت کی اور روانہ ہو گئے اس بار وقت تیرا ستین کا تھا اس بار بھی اللہ الدین نے اپنے سینہ کو اکٹھا کر حملے کی لیے بھیجا اور اس بار بھی وہی ہوا جس آندہ جس آئد آپ لوگوں نے پہلے ہی لگا لیا ہوگا لیکن دوستو یہ منگول قوم اتنی جلمی قسم کی قوم تھی کی اس نے اسحار کے بعد بھی بھارت کو لوٹنے کا خواب نہ چھوڑا اور تیرا تو پانچ میں بھارت پر پھر سے آکھر نہ کر دیا اب کی بار اللہ الدین کل جی نے اپنی فوج کا اتنا بڑا لسکر تیار کیا کی اس حملے کے بعد مانو منگول سامراج جیتے جی سے سماپتی کی اور بڑھتا چلا گیا اور منگولوں کا بھارت پر راج کرنے کا خواب خواب ہی رے گیا اور منگول بھارت پر کبھی راج نہ کر سکے اور ایسا صرف اس لیے ہو پایا کیونکہ اس سمیں بھارت کی تک پر بیٹے سلطان اللہ اللہ الدین کل جی نے منگولوں کو بھارت میں آنے ہی نہ دیا اور ان کے اس خواب کو پورا ہی نہ ہونے دیا دوستو جس اللہ الدین کل جی نے پورے بھارت کو جنگلی کسن کی قوم سے بچایا اس اللہ الدین کل جی کو ایک بلن کے روپ میں دیکھا جاتا ہے ایسا صرف اس کلوں میں دیئے گئے آدھا دورا گیان اور بھارتی سینیما میں دکھائے گئے ان کے غلط کاریوں کے قارن ہوتا ہے جس سلطان کو بھارت میں ایک ہیرو ہونا چاہیے تھا وہ آج آپ سب کی نظروں میں ایک بلن بن گیا اس لیے دوستو آپ لوگوں کو ادھر ادھر کی بادوں پر اسواس نہ کر کے اتیاز کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے اور آپ کو کتابیں پڑھنے میں انٹریس نہ ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں آپ کو ہمیں ساں سہی جانکاری ملے گی دوستو ابھی کے لیے الویدہ گوڑ بائی دوستو یہ قصہ ہے آج سے کئی ہزاروں ورس قرآنہ جب ایک پکا ناستک جو خدا پر وشواس نہیں کرتا تھا اور وہ سب لوگوں سے کہتا رہتا تھا کیوں تم یہ وشواس کر کے بیٹے ہوگی تم کسی نے بنایا ہے اور وہ ہی اس دنیا کو بنانے والا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیوں تم اپنا سمیں بیرت کرتے ہو کسی کو پوچھنے میں میری مانو تو تم بھی میری طرح بے فکر ہو جاؤ اور اپنی جن کی موج مستی سے جیو کافی سمیں سے ایسا ہی چلا جا رہا تھا اور یہ باتیں سن سن کر گاؤں والے اس ناستک سے پریسان ہو گئے تب ہی گاؤں کے سب لوگوں نے مل کر اس ناستک کی سکایت اس راجے کے راجہ سکننے کا فضل ہے فیصلہ لیا اور گاؤں کے سب لوگ اس راجہ کے دربار میں پہنچ گئے اور دوستو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو کی وہ راجہ ایک سچا بندہ تھا جو خدا پر پورا وصوات رکھتا تھا دوستو جب راجہ نے اپنے دربار میں اتنی بیٹ دیکھی تو راجہ نے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا کی تم سب ہی کو ہمارے دربار میں آنے کا کیا کارن ہوا تب ہی وہاں موجود گاؤں کے مکشہ نے بتایا ہے ماراج ہمارے گاؤں میں کتنا بڑا ناتک ہے جو ہمیں اور ہمارے گاؤں میں آنے والے لوگوں کو اوپر والے یعنی خدا اور ہمارے رب کے خلاف بڑھکاتا رہتا ہے اور ہم سے سوال کرتا رہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے تمہارا حساب سے تم سب کو خدا نے بنایا ہے لیکن تم خود سوچو گی ایک بندہ اس دنیا کو کیسے بنا سکتا ہے وہ کیسے تم سب کو بنا سکتا ہے اس کے پاس ایسی کون سی طاقت آگئی جس سے وہ اس دنیا کو بنا سکا یہ تو چھوڑو یہ بتاؤ کہ اسے انسانوں کو بنانے کی کیا جررت پڑی جو اس نے تمہیں اس دنیا میں بھیج دیا چل اس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا پر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کی عبادت گنا اور اسے پوچھنا لیکن مجھے تو یہ سب کھائی نہیں دکھتا تم سب تو ہی ہیں آرام سے گھومتے رہتے ہو جب راجہ نے گاؤں والوں کی سب یہ باتیں سنی تو اس نے ترند اپنے سپائیوں کو یہ عادت دیا کی تم جاؤ اور اس ناستک کو ہمارے دربار میں پیس کرو کچھ ہی سمیں بعد سپائی اس ناستک کو دربار میں لے کر آتے ہیں تب ہی راجہ اس ناستک سے پوچھتا ہے کیوں تم گاؤں والوں کو کیوں خدا کے خلاف بڑکاتے ہو تم خدا کو نہیں مانتے ہو تو مت مانو لیکن اوروں کو ان سے دور مت کرو یہ جو تم کر رہے ہو یہ سب غلط ہے ناستک بولتا ہے مہاراج میں کیا غلط کر رہا ہوں میں تو سچی کہتا ہوں مہاراج آپ بھی تو خدا پر احساس کرتے ہو آپ ہی بتائیے وہ رب کون ہے جو ہم سب کو چلا رہا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے آپ نے کیا انہیں کبھی دیکھا ہے کیا آپ کے پاس ہے میرے ان سوالوں کا جواب یہ بات سن کر راجہ حیران ہو جاتا ہے اور اپنے درباریوں سے رائے مسورہ کرتا ہے پر اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا تب ہی ایک درباری نے کہا ہی مہاراج آپ اپنے راجے کے مولوی کو بلا لیجیے سائد انہیں کچھ پتا ہو تب راجہ نے راجے کے سب سے بڑے مولوی کو بلانے کیلئے اپنے سپائی بیجے جب سپائی مولوی کے گھر پہنچے اور انہوں نے مولوی کو سارا واقعہ بتایا تو مولوی نے کہا آپ جائیے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں راجہ اور درباریوں کو راہ دیکھتے دیکھتے کافی سمیں ہو گئی پر مولوی نہیں آیا تب ناستک نے کہا ہی مہاراج مجھے لگتا ہے میرے ان سوالوں کا جواب تو آپ کے مولوی کے پاس بھی نہیں ہے آپ میری بات مان لیجیے اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے ہم سب اس پرکرتی میں پیس سے پیدا ہوئے ہیں اور بعد میں اس ہی میں مل جائیں گے اور بہت دیر بعد مولوی دربار میں آتا ہے تب راجہ اور ناستک مولوی سے پوچھتے ہیں تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی مولوی کہتا ہے مہاراج میں جس رستے سے آ رہا تھا اس رستے کی جمین اپنے آپ ہلنے لگ گئی اور وہ جمین فٹ گئی اور اس میں سے پتھروں کی انسان اور بہت سی کستیاں اور ناؤں نکلنے لگی جو بینانوں کا ہار کے ہی چلی جا رہی تھی میں بھی ایک کستی میں سوار ہو گیا اس نے مجھے اپنے آپ ہی یہاں چھوڑ دیا یہ بات سنکر ناستک جور جور سے ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے مہاراج یہ مولوی تو بڑا ہی مرک ہے مہاراج کوئی کستی بینہ نوکہ ہار اور کہوٹیا کے کیسے چل سکتی ہے وہ بھی اپنے آپ اور کبھی پتھر کی مرتی اپنے آپ کیسے چل سکتی ہے مہاراج آپ نے کیسے مرک مولوی کو اپنے دربار میں رکھ رکھا ہے راجہ کو بھی مولوی کی بات سنکر کچھ سمجھ نہیں آیا اور اس نے مولوی سے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہو تب مولوی نے کہا ہے مہاراج آپ سنیے اور ہے ناستک تو بھی سن جب اتنی سی کستی بینہ کسی انسان کے نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی دنیا اپنے آپ کیسے چل سکتی ہے اس سے بھی تو کوئی ہے چلانے والا اور مہاراج پتھر کی مرتیوں کو کوئی انسان نہیں لائے تب تک وہ ہل نہیں سکتی تو آپ سوچی اتنی بڑی پتھوی وہ اپنے آپ کیسے ہل سکتی ہے وہ کیسے ایک سورے کی پرکرمہ کر سکتی ہے اور مہاراج انہیں چلانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے وہ اور کوئی نہیں ہمارے خدا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا اور ناستک تو کیا کھیرا تھا ہم اس پرکردی سے پیدا نہیں نکلے تو یہ بات بتا یہ پتھر کے انسان کیوں نہیں نکل سکتے اور پرکردی کیوں اپنے آپ ایک کستی نہیں چلا سکتی یہ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اسے اس کے رب نے حکم نہیں دیا جس دن اس سے رب نے حکم دے دیا اس دن اس میں سے پتھروں کے انسان بھی نکلیں گے اور اڑنے والے پتھر بھی اب بات پرکردی میں ملنے کی تو اس میں اپنا سریر تو مل جائے گا پرند اپنی روح اور آدمہ ایک الگی آکرت میں چلی جائے گی جہاں اس کے کرموں کا فیصلہ ہوگا اے ماراج اس کائنات کے نجام کو چلانے والا بھی وہی ہے اور مٹانے والا بھی وہی ہے اور کوئی نہیں وہ خدا ہے جسے نہ میں نے دیکھا اور نہ کسی نے دوستو مولوی کی یہ بات سنکر ناستک کو پتہ چل گیا کی اس دنیا میں خدا ہے جس نے ہمیں اور اس کائنات کو بنایا اور وہی سب کا مالک ہے دوستو آپ کو میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ابھی آپ کے منمی چل رہا ہوگا کی سچ میں اس دنیا کو چلانے والا کوئی تو ہے ورنہ آج کے سمیں میں سائنس اور ٹیکنک نے ساڑھ کم مچا رکھا ہے کی جس سے آنے والی جنریشن کو لگتا ہے کی دنیا میں انسانوں کی اتفتی بگ بینگ تھیوری کے انصار ایک بڑا میٹیرویڈ کولیزن ہونے کے بعد جو ایچو ٹو اکسیجن کاربن گیسز پروڈیز ہوئی ان سے ہی ہوئی ہے پرانتو میری نظروں میں یہ قدعی سچ نہیں ہے دوستو اب آپ ہی کمنٹ کر کے بتائے کی اس دنیا میں انسانوں کا جنم اپنے آپ ہی ہوا یا اسے دینے والا کوئی خدا ہے دوستو ابھی کے لئے میں آپ سے الویدہ لیتا ہوں لیکن جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں ہلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست سمیر پھر سے آیا ہوں اور اکی بار بھی کچھ نہل آیا ہوں آپ یوٹیوب تے چلاتے ہوں گے ارے یار میں بھی پاگل ہوں کیسی باتیں کر رہا ہوں آپ میرا ویڈیو پہ ہی تو دیکھ رہو سوری سوری میں بھول جاتا ہوں یار دوستو ابھی ہم یوٹیوب پہ لیے ہیں آج کے سمیے میں ہر ایک سکس یوٹیوب سے جڑا ہے ابھی کئی بندے کمینٹ کریں گے سر میں تو یوٹیوب سے نہیں جڑا ہمیں یوٹیوب نہیں چلا تھا ارے پاگل تو یوٹیوب نہیں چلا تھا تو تیرا کمینٹ میں پاس آگے سے گیا ہوں کوئی سکتیمان تو ہی نہیں جو آگیا اڑ کے چون 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 سکتیمان سکتیمان ابھی پاگل ہوں میں بھی کس ٹوپک یوٹیوب لائے ہوں اور کس پہ باتیں کر رہا ہوں بچوں پہ کمینٹ پڑھ رہا ہوں لیکن یار کمینٹ پڑھنے میں بہت میں جاتا ہے پر چھوڑو ان سب کو اب اپنے بیسے پہ آتے ہیں لیکن یار میں تو بھول گیا اپنا ٹوپک کہا ارے پاگل یوٹیوب ہے اپنا ٹوپک سوری دوستو سوری دوستو اب باتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے راہوں میں آگے بڑھتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یوٹیوب آج کے سامنے میں کس کے پاس نہیں ہے ہر ایک سکس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے اس کا استعمال کرتا ہے اور کیوں نہ کریں جہاں آپ کو فیلی میں اچھا کنٹینڈ مل رہا ہو چاہے وہ انٹرٹیمنٹ ہو کومیڈی ہو ایڈکیشن ہو نولیج ہو فیکٹ ہو میوزک ہو چاہے ڈانسنگ ہو پینٹنگ ہو اسکیچنگ ہو یا دنیا کا اتیاس ہو یا پھر نہ کھانے بنانے کا مٹھا سو کارٹن سے بچوں کا اولا سو چاہے ناٹکوں میں بہو اور ساس ہو ارے رکجا بھائی رکجا تو تو کبھی بنتا جا رہا ارے بھائی کیا کروں یوٹیوب دیتا ہی اتنا کنٹینڈ کیسے رکو بھائی کی یوٹیوب آپ کو سر دیتا ہے وہ بھی فیلی میں یوٹیوب کبھی آپ سے سبسکرپسن نہیں مانگتا اور آپ کو یہاں پیسے دینے نہیں پڑتے بلکہ یوٹیوب آپ کو سامنے سے پیسے دیتا اب کئی جانے بولیں گے سر مجھے تو نہیں دیئے ارے بیٹا پیسے ایسے ہی کھوڑی نہ ملتے ہیں اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے جیسے آپ جب اپنے پاپا سے پیسے مانگتے اس کے لئے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے پاپا پیسے پاپا پیسے پاپا مجھے میرے ٹھیکی مصورد ہے پھون نان گھٹائی کہانی ہے پھر جو پاپا کا لئے ہاتھا پاپا پیسے پیسے چلے یہ سب تو چھوڑو اب بات آتی ہے یوٹیوب بھی بھائی یہ دنیا میں آیا کیسے کون اس کا جند آتا ہے کون اس کو پاننے والا ہے ان سبی سوالوں کی جواب جاننے کے لئے بن رہے ہمارے چینل پر ابھی کے لئے الویدہ دوستو سوری 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 یہ ٹائپ رائٹر بھی پاگل ہیں میری طرح لاسٹ وال لائن پہلے ہی ٹائپ کر جس نے ارے دوستو یوٹیوب کو پہلے کسی کا بنانے کا ارادہ نہیں تھا یہ تو مجھے مجھے میں بنا دیا پہلے جس نے یوٹیوب بنایا تھا اس نے تو ایک ڈیٹنگ ایپ بنایا تھا دوستو اب چالو ہوتی ہے یوٹیوب کے بننے کی ہسٹری اور اس کے پیچھے کی مشٹری یوٹیوب کو ایک بندے نہ نہیں بلکہ تین سیکس نے مل کر بنایا ہوا ان تینوں کا نام اسٹیف چین، چیڑ ہیلی اور جاوید گریم تھا ہوا کچھ ایسا تھا کہ وہ تینوں لڑکے پیپل میں کام کرتے تھے اور اس سمیں پیپل کو ای بے کمپنی نے خرید لیا تھا جس کے قارن ان تینوں کو جوب سے نکال دیا گیا ایک بار وہ تینوں اپنے دوست کی بڑے پارٹی کا ویڈیو شیئر کرنا چاہتے تھے لیکن اس سمیں ایسا کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں تھا دوستو جو اس بڑے ویڈیو کو شیئر کر سکے اور اس سمیں ویڈیو ای میل پر جاتا نہیں تھا اور دوستو یوٹیوب بنانے کا کسی کا ارادہ ہی نہیں تھا صحیح لیکن ہوا کچھ ایسا تھا کہ ایک بار جعبید گریم جسٹین ٹیمبل لیک اور جینیٹ جیکسن کی کونٹروورسی والا ویڈیو دیکھنا چاہتا تھا جس میں جسٹین ٹیمبل لیک جینیٹ جیکسن کے اسٹیج پر کپڑے فار دیتا ہے اور یہ اس سمیں یو ایسے میں ایک بہت بڑا ایسی ہو گیا تھا دوستو لیکن جعبید گریم کو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں ملتا جس پر یہ ویڈیو دیکھ سکے اور ٹی بی پر بھی اسے بین کر دیا تھا پر جعبید گریم کے من میں تو بھئی یہ ویڈیو دیکھنے کی تھی لیکن کوئی سورس ہی نہیں مل رہا تھا تب اس کے من میں آیا کہ ایسے کتنے ویڈیو ہیں جو لوگوں کو دیکھنے کا من کرتا ہوگا پھلے تو انہوں نے ایک ڈیٹنگ ایپ بنایا یہ لڑکے ہی تو تھے اپنی طرح سیدان دے بدواستے انہوں نے ٹیونین نام سے ایک ڈیٹنگ ایپ بنایا یہ سوچ رہے تھے کہ اس لڑکا لڑکے کو پاس لائے جائے ان کی دوستی کرائے جائے پرانتو یہ دنیا میں سناویں لانا چاہتے تھے کچھ الگ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے دنیا میں کتنی گھٹنائیں گھٹتی ہوگی اور اسے لوگ پاک ریپورٹ بھی کر لیتے ہوں گے پر اسے شیئر نہیں کر پاتے تھے ایک پروڈکٹ ہے نا پروپٹ دیکھ کے نہیں دنیا کی پروپلم کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے اور اسی طرح سٹیف چین، چیئر، ہرلی اور جاویز گریم نے مل کر یوٹیوب بھی اسطاب نہ کی لیکن شروع میں کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ آنے والے سمیں میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن جائے گا اور اس پر کونٹینویسلی اتنا چھبر کیا گی ایک سروے بتاتا ہے سیونٹ پرسنٹ ویور ایسے ہیں جو یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھنے آتا ہے تو وہ ساتھ ویڈیو اور دیکھتا ہے اور بائیس پرسنٹ ویور ایسے ہیں جو ایک ویڈیو کے ساتھ ساتھ چودہ ویڈیو اور دیکھتے ہیں بیسیکلی دوستو یہ ڈیفرنس ہے پروجیکٹ ویسے پلیٹ فارم میں جیسے ایک سیلسمن مال لو پیسہ دو مال لو پیسہ دو مال لو پیسہ دو یہ تو ایک پروجیکٹ ہوا اور یہ گوگل یہ مایکروسوفٹ یہ فیس بوک ووٹس اپ یہ سب ایک پلیٹ فارم کریٹ کرتے ہیں جیو جیوستے جیو نم ساتھ طرح میں بتایا ہے کہ ایک جیو دوسری جیو پر نلبر کرتا ہے اسے کہتے ہیں ایکو سسٹم یوٹیوب ایک پروجیکٹ نہیں ایک پلیٹ فارم ہے اور ایک ایکو سسٹم ہے جیسی یوٹیوب آیا تو انہوں نے ایک کونٹینٹ کریٹر کو ڈھونڈا اپ کونٹینٹ کریٹر آیا تو اپنے اپ کونٹینٹ کنزیومر بھی آگیا ارے یار کہ اب بڑی 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 بڑیو دکھا رہا ہے ہی یوٹیوب اپ کونٹینٹ کنزیومر آئے ہی تاکہ اب جس کے پاس جنتا ہے اس کی دنیا سنتا ہے اب ایڈ پر ٹائسر بھی آ گیا اب اتنی جنتا ارے اتنی جنتا تو ٹی وی پہ بھی نہیں ہے ٹی وی پہ ایڈ آ رہا ہماری مہنگی پڑتی ہے یوٹیوب پہ ایڈ ہماری سسٹی پڑتی ہے لاؤ بھائی لاؤ اب یوٹیوب پہ ہی ایڈ کریں گے دوستو اب بڑے بڑے بران ٹی وی کو چھوڑ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کیونکہ ایڈ پر کوسٹ یوٹیوب پہ بہت سسطہ پڑتا ہے اب یوٹیوب کی جیب میں نوٹ آنے لگے اور اب یوٹیوب مدد کرتا گیا اور اب کونٹینٹ کریٹر کی بھی جیب میں نوٹ آنے لگے اور یوٹیوب کہتا ہے آپ آؤ میں آپ کو ٹریننگ دوں ہاں کیسے کونٹینٹ کریٹ کرنا ہے اور الگ الگ دیسوں میں یوٹیوب نے اپنا خود کا اسٹوڈیو بنا دیا اور خوا آپ آؤ یہاں استعمال کرو اس کا میں آپ کو سپورٹ کروں ہاں دوستو یوٹیوب پوری جان لگا رہا ہے آپ کے پیچھے آپ انہیں اچھا کونٹینٹ کریٹ کر کے دے اور اس میں ویور کا کیا فائدہ ہے اب سوچئے آپ کو کوئی پروڈکٹ استعمال کرنے کو مل رہا ہے اور آپ کو اس پیسے بھی نہیں دینے پڑ رہے ہیں ویسی ایک یوٹیوب ہے جس کو آپ یوز کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ نہیں دینے پڑ رہا ہے یدی آپ پروڈکٹ کا پیسہ نہیں دے رہے ہو تو آپ ہی پروڈکٹ ہو سمجھے نہیں یہ میرا نئی یوٹیوب کے چیرمین کا کھینہ ہے ایف یو ڈونٹ پی فور ڈا پروڈکٹ دین یو آر ڈا پروڈکٹ اب اس کو میرے ساتھ دھیان سے سمجھئے یوٹیوب آپ کے سمیں کو بیچ رہا ہے آپ جتنے دن یوٹیوب پر رہتے ہیں اس سے زیادہ وہ محل اندر کرتا ہے اور دوستی یوٹیوب کے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے بیچنے کو وہ آپ کی ہی ویوز کو ہی بیچتا ہے جتنا آپ اسے دیکھو گے اتنا ہی یوٹیوب کماتا ہے اور اسے کونٹینڈ کریٹر کے ساتھ بھی سیئر کرتا ہے اس میں دوستو دیکھو فائدہ سب کا ہو رہا ہے کیسے ایڈورٹائزر کو جنتا چاہیئے اور اس کا مال بکرا ہے تو وہ یوٹیوب کو دے رہا ہے اور یوٹیوب اچھے اچھے کونٹینڈ دینے کیلئے کونٹینڈ کریٹر کے ساتھ مال کو سیئر کر رہا ہے اور مال ملنے کے قارن کونٹینڈ کریٹر اچھے اچھے کونٹینڈ کر رہا ہے اور وہ کونٹینڈ آپ کو بینہ کوئی پیسے دیئے دیکھنے کو مل رہا ہے اور یوٹیوب آنے والے سمیں میں اور بڑا ہونے والا ہے یہاں تک کی تو گوگل کے سی ای او سندر پیچھے کا بھی یہ ماننا ہے کہ یوٹیوب آنے والے سمیں میں ٹی بی کی جگہ لے لے گا اور آنے والے سمیں میں دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک ہوں گے کوڈ کٹر دوسرے ہوں گے کوڈ نیور کوڈ کٹر تو وہ ہوں گے جو آنے والے سمیں میں ٹی بی کا کیبل کٹوا دیں گے اور کوڈ نیور وہ ہوں گے جن کی فیوچر میں ٹی بی ہوگا ہی نہیں پوری دنیا آج موبائل پر آ رہی ہے دوستوں میں ایک ادارن دیتا ہوں ٹرائی کے انصار ٹیلی کوم لیگولیٹی اوٹریٹی اوف انڈیا کے ریسرچ کے حساب سے نبے کروڑ سے بھی زیادہ انڈین یوزر آج ایکٹیو ہے موبائل پر اب پورا مارکٹ ٹی وی سے موبائل پر شفٹ ہو رہا ہے اس میں پورا رول ہے ایمپاورمنٹ کا یوٹیوب آپ کو پاور دیتا ہے ٹی وی آپ سے پاور چھین لیتا ہے یوٹیوب دیکھنے کے لیے آپ کو گھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹی وی دیکھنے کے لیے آپ کو گھر بیٹھنا پڑتا ہے ٹی وی بائی چوئس نہیں بائی چانس چلتا ہے اور یوٹیوب بائی چانس نہیں بائی چوئس چلتا ہے آپ جیسے چلانا چاہو بیسی یوٹیوب چلا سکتے ہو لائک کر سکتے ہو کمنٹ کر سکتے ہو شیئر کر سکتے ہو اب اس میں ری بوچ بھی کر سکتے ہو آپ ٹی وی میں یہ سب نہیں کر سکتے ٹی وی میں دو گھنٹے کے کونٹینٹ میں چالیس منٹ کا تو ایڈ ہی دکھا جاتا ہے اور وہ آپ کے کام کا ہے یا نہیں کئی بار تو ایمبرشمنٹ ایڈ بھی دکھا دیتے ہیں پر یوٹیوب پر ایسا نہیں ہے آپ کو وہی ایڈ دکھایا گیا یوٹیوب جو آپ کے کام کا ہے اور آج وہی سمیں ہے جب لوگ وقت ٹی وی پر بھی یوٹیوب دیکھ رہے ہیں دوستو بزنس سیدھ ہی اپن نہیں اڑتا یوٹیوب بھی جب پبلیس ہوا تھا تب اسے بھی کافی پریشان تخلیف اٹھانے پڑی اور اسی کے کاران یوٹیوب اسٹیٹ ہوتا چلا گیا اور کوئی کوپی رائٹ اور افینسی ویڈیو ڈال کے دکھائے ہیں آپ سینک اینڈوں میں آپ کا چینل ٹرمینیٹ کر دیتا یوٹیوب یوٹیوب اتنا اسٹیٹ ہو گیا اور نہ جانے ایسے ہی کتنے یوٹیوب چینلوں کو وہ ٹرمینیٹ کر چکا ہے اور ہم جو ویڈیو بنا کر ڈالتے وہ کون کون دیکھتا ہے کتنا دیکھتا ہے کھاں دیکھتا ہے کب دیکھتا ہے اتنا سب ہونے کے باوجود بھی یوٹیوب ایک ویور کی ایڈنٹیٹی کسی کو نہیں بتاتا واو یہ یوٹیوب کی یہ بات تو بہت اچھی ہے دوستو آج یوٹیوب پوری دنیا میں چھان چکا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کی یوٹیوب نے پوری دنیا میں اپنا ڈھنکا کیسے بجایا دوستو میں آپ کا دوست سمیر ابھی کے لیے جاتا ہوں پھر ملیں گے اس چینل پر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور بھائی اتنی محنت کی ہے جس کی کوئی ادنی اس کے لیے لائک کمنٹ تو کر کے جانا بھائی سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک کمنٹ کر کے چھوڑ جاؤ ابھی کے لیے الویدہ good bye have a nice day انڈیا بھارت ہندوستان یہ ہمارا ہی دو دیس ہے کیوں ہمارا دیس مہان ہے why why india is great because of lack of poverty lack of education lack of sport due to crossing 1.35 billion population نہیں کبھی نہیں یہ سب تو ہے لیکن اندازہ طاقت کا لگائے جاتا ہے ہوس لوگا نہیں جہاں آج سے پانچ ہزار سال پر جیازت سب بیتہ ہی ہیں وہاں بوجین کی تلات میں بٹکتی تھی وہاں بھارت کی سندھ سب بیتہ اپنے الگ ہی مقام پہ تھی ڈگوید سسٹم لیکس کنسٹرکشن بزنس سائنس کے ساتھ ساتھ سپیس سائنس سا بھی لکھت پر مان دیا ہے پائی جس کی ویلیو ایک رہس سے تھی اسے بھی سکس سینچوری میں سب سے پہلے بھارت کے آچارے بدھیانہ نے ہی کلگولیٹ کیا تھا اور دنیا کی پہلی اونیورسٹی تکسیلہ ساتھ سو بیسی میں انڈیا میں تھی جس میں سار سے بھی زیادہ سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے باسکرہ چارے جنہوں نے سب سے پہلے یہ گنہ نہ کی تھی کی پرتوی سورے کے ایک کرم کرمہ کرنے میں کتنا سمیں لگاتی ہے آئیورویدہ ورلڈ کا اولڈیس میڈیکل اسکول سسروتہ فادر او پلاسٹک سرجری آج سے چھبیس سال پہلے پلاسٹک سرجری برین سرجری کر چکے تھے آرے بڑھ جنہوں نے اس دنیا کو جیرو دیا ایدی جیرو نہ ہوتا تو کیا آج میتھمیٹک سوتا بھارت سترہ سو تک سونے کی چڑھیا اور دنیا کا ایک لوتا ہیرو کا اتفاد کرنے والا دیش تھا یہ سب تو ہوئی پرانی بات بھارت میں بڑھتا ایک تاغہات اس دیش میں الگ الگ جاتی دھرم کے لوگ رہتے ہیں ساتھ ساتھ there is no country more diverse than India جہاں ہر دن ایک رنگوں کا تیوار ہے جہاں ہر سبے سام لوگوں کو چھائی سے ہی پیار ہے بھارت میں ہر طرح کی بے بستہ ہے جہاں منگل یا ہولی وڈ مووی گریوٹی سے بھی سستہ ہے یہاں سینیما میجک ہے پیار ہے ایڈکشن ہے تھیرے بھی ہے انڈین فلم انڈسٹری بولی وڈ دنیا کی سب سے زیادہ مووی پروڈیوز کننے والی انڈسٹری ہے جہاں ہولی وڈ ڈیزنی برنر برادر بھی نیویس کننے کو تیار ہے سارو کھان نام تو سنا ہی ہوگا ورلڈ کے ہائیسٹ پیڈ اکٹر ہے بڑے بڑے دیزوں میں چھوڑی چھوڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں ہارت جہاں ہر کھیلتے ہمارے اور جب بات کھیلوگی ہوتی ہیں تک جنور اور پاگلپن بھی بے سوماد ہیں کیونکہ میری قوم ورلڈ چیمپئنسیم میں چھے سو انپدک جیتنے والی اکیلی مہیلا ہیں خبڑڈی کے سارے ورلڈ کپ بھارت کے پاس ہیں اکیس دن میں چھے سو انپدک جیتنے والی گولڈن گل ہی ماداس ہے جب بات آتی ہیں سوات کی تو بھارت کے مسالوں کا الگ ہی مٹھاس ہے جہاں دنیا کے ستر پرسنٹ مسالوں کا اتفاد ہے ہر ایک بن جنوں کا الگ ہی انداز ہے جس دیس میں رہتی چیل پہل ہے اس دیس میں ہی تو ساتھ عجبوں میں سے ایک تاج مہل ہے جب بات آتی بھومنے کی تو یہاں مہلوں اور کیلوں کا بندار ہے کبھی لال کیلہ تو کبھی آمیر کا کیلہ کبھی کتب منار تو کبھی چار منار ہیں کبھی انڈیا گیٹ تو کبھی گیٹوے اوف انڈیا کا دوار ہیں دنیا کی سب سے اونچی پرتیمہ دنیا کا سب سے بڑا کرکیٹ گراؤنڈ نریندر موضی سٹیڈیوم فلوٹنگ پوسٹ اوفیس اینٹی گریوٹی ہیل ورلڈس چیپیسٹ کار دنیا کی سب سے چھوٹی سیٹلائٹ دنیا کی پہلی ہسپیٹل ٹرین اور ٹرینوں میں بجتہ گیت ہے جہاں دادر کے بعد ہی تو سیٹ ہے اور دنیا بھر میں جتنا سونا ہے اس کا گیارہ پرتی ستوں سونا کے وال بھارتی میں ہلاو کے پاس ہے اور ہر بھارتی ماں ڈوکٹر ہوتی ہے پیتا اوٹے ایم بی بی ایس ڈگری بھارت کی بھومی بھومی نہیں دنیا بھارتی ماں ہے اب جت دیش کی رکسہ سوئے ماں کر رہی ہو تو اس دیش پر کبھی آنچیں تک تیئے نہیں جت دیش میں سولس سے بھی زیادہ بہساؤں کا پڑھ جا رہے ہیں سوچا ہے بدیس لوگوں میں کتنا پیار ہیں جہاں ہر جاتی دھرم کے لوگ ساتھ مل کر بناتے تھے وہاں رہے ہیں کبھی دیوالی کبھی ہوری کبھی عید تو کبھی گروہ نانک جنتی بنانا جن سے دریکار ہے اس لیے تو بھارت دیش نہیں ایک پریوار ہے بھارت جس دیش میں انسان خود سے نہیں اپنی بھوک سے لڑتا ہے تب ہی تو یہ دیش آگے بڑھتا ہے تیجی سے بڑھتا انتی کسی گھر پہ اس کا ہاتھ ہے جب پورا ہندوستان ساتھ ہیں جس دیش کے پاس دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سینبل ہو تو کیوں کی جائے اس کی سرکسہ کی بات ایک بار ہو جائے انڈین آرمی کو سلیوٹ میرے ساتھ دنیا کی ساتھ سے تیز سوپرسونک مسائل بھرہموس اور تھوریم بیس نیوگلیر پاور والا دیش جس نے اپنے ایک لاکھ برسوں کی تیاز میں کبھی بھی اپنے سے پہلے کسی اور دیش پر آکرمن نہیں کیا بات آتی ہوئے اپار کی تو میڈ ان چینہ چھوڑ میڈ ان انڈیا سوی کار ہے بھارت میں ابھی ایجوکیشن کا ہی جے جے کار ہے جس کے چلتے گوگل، مایکروسوفٹ، ایڈو بی، ایپل جیسی کمپنی اور بھارت کے ہی چمسکار ہیں جب بیٹے ایسی آگے سب سے امیر، امبانی، ٹاٹا، اڈانی، جیزے ہو سیار ہیں تب تک بھارت کی ایکونومی اور بزنیس کا ہی پرچار ہے یہ دیش نہیں پورا سمسار ہے جہاں دنیا کے پچیس پرسنٹ باغوں کا پریوار ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانورے سے بھی کرتے کوب پیار ہیں جس دیش کی سنسکرتی کے الگ ہی ہے بیچار جہاں ہر جاتی دھرم سبی کا ہے سمبان پرس سے لے کر پچھم تک ایک ہے میرا ہندستان جس کے لہراتے ہوئے ترنگے کی الگ حیثان وہی ہے ہمارا بھارت مہان اب جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا اب جانا کہاں گوڑ بائی دوستوں ہلو فرینڈ میں ہوں آپ کا دوست سمیر آج سے سکسٹی سکس ملین یئر پہلے آسمان سے ایک میٹیرویڈ ماؤنٹ ایوریس جتنا بڑا دھرتی پر بیس کلومیٹر پر تیس سیکنڈ جی ہاں بیس کلومیٹر پر تیس سیکنڈ کی رفتار سے اٹھ کے ایٹموسپیر میں داکھر ہوا اور یو کینٹن پیننسولا کے سیل ووڈر میں جا کر گرا اور جس کے گرتے ہی پندرہ سو کلومیٹر کی ریڈیس میں موجود چیزیں اور جیب انسٹینٹلی ویپرائز ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں تباہی کا منجل سٹارٹ ہو گیا جس کے قارن ایسی ٹرین سنامی فورس فائر منزیو کے ساتھ جمانجی کھیل رہے ہوں اور دنیا میں موجود بڑے سے بڑے ڈائنسول اور چھوٹے سے چھوٹے جیب اپنی جان بچانے کے لیے یہاں وہاں بھاگنے لگے اور چند ہی گھنٹوں میں دنیا کا پچھتر پرسنٹ جیوان نسٹ ہو گیا اور یہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ایک ماؤنٹ ایوریس جتنا بڑا میٹرویڈ دھرتی سے ٹکر آیا اب زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں میں ہوں آپ کا دوست سمیر آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل میں اب بات آتی ہے کیا ڈائنسور واقعی میں میٹرویڈس چیک کے قارن ٹیکشنڈ ہوئے تھے لیکن کچھ سائنٹسٹوں کا ماننے یہ بھی ہے ڈائنسور والکنے کی رپسن اور اس سے نکلنے والے ٹاکسک گیس کے قارن دنیا سے بلکت ہوئے ہیں اور جسے ثابت کرتے ہیں انڈیا کے بیسچن گارڈ جو ڈائنسور کے بلکت ہونے کے سمیں ہی بنے اور جو پچاس ہزار سکوائر کلومیٹر کے دیا میں فیلے ہیں کیا ڈائنسور کے بلکت ہونے میں انڈیا کی جیوگرافی کا بھی ہاتھ ہے لیکن زیادہ در میٹیرویڈ والی تھیوری سے ہی کنویننس ہے اور اس کے بعد صرف جب میٹیرویڈ سٹائک ہونے لگی تب سارے بڑے جیووں کا جیون تو نسج ہو گیا لیکن بیس کلو سے کم بجن والے ہی جیو جندہ رہ پائے اب سوال ہے کہ ایسا کیا ہوا فرینڈ ایسا سوال بہت ہے اور یہ جاننے کے لیے میں آپ کی لیے لائے ہوں یہ ویڈیو اب تیار ہو جائے آپ آپ کے ہر سوالوں کی جواب لائے ہوں میں آج آج سے سکسٹی سکس ملین یئر پہلے ماؤنٹ ایوریس جتنے بڑے میٹیرویڈ کے عرض سے ٹکرانے کے ایک کارن سبھی بڑے جیووں کا جیون تو بلپ ہو گیا لیکن چھوڑے جیو جندہ رہے گائز اب اتنا بڑا میٹیرویڈ تیجی سے عرض سے ٹکڑایا ہوگا تو آپ نے سوچایا اس میں منجر کیا ہوا ہوگا چلو دیکھتے ہیں جب دس کلومیٹر چھوڑا میٹیرویڈ ارض سے ٹکڑایا ہے تب اس کی آواز سوپر الٹرسونک ساؤنڈ اتنی تیج تھی کہ پلینٹ کی دوسری اور موجود جانور کی بھی کان کے پردے فاردے یہ ماؤنٹ ایوریڈ جتنا بڑا ہو چال سو ساٹھ ٹرلین ٹرن برجنی میٹیرویڈ جب ہی کوئن ٹرن بینن سورہ میں جا کر گرا تب اس میں ڈیڑھ سو کلومیٹر وائڈ اور بیس کلومیٹر گھنرا گھڑا ہو گیا اور آپ اس گھڑے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس گھڑے میں ایک کیوپ پر ایک چوئیز برج خلیفہ سما جائے اور اس گھڑے کا نام چکسیو کلپ کریٹر رکھا گیا اور کچھ ریسرچ کے دوارہ پتہ چلا کی ارث کی ایک والینڈ اپوزٹ ریکسن کی قارن میٹیرویڈ کی پیسز اتنی تونچائی تک باؤنس بیک ہوئے کی بچان تک جا پہنچے اور کچھ ٹکڑے ارث کی گریویٹیسنل فیلڈ کے قارن بڑھ تیجی سے ارث کی اور ہی واپس آنے لگے اور جس کے قارن پولوں کی برسات ہونے لگی بڑے بڑے میٹیرویڈ دھرتی پر گرنے لگے اور اسی قارن ارث کی ٹیکٹونک پلیٹ میں ہلچل شروع ہو گئی اور جس کے قارن پول دھرتی پر مینگنیٹیوڈ ٹویل مینگنیٹیوڈ ٹویل کا ارث کی ایک شروع ہو گیا اور اسی ہلچل کے قارن پول کرنے کی رپسن سچارٹ ہو گیا اور چھوڑے چھوڑے میٹیرویڈ آکھ کے اولو کی طرد دھرتی پر برسنے لگے جمین پر رہنے والے جانور اپنی جان بچانے کے لیے یہاں وہاں بھاگنے لگے لیکن انہیں کیا پتہ تھا کی ان سب کے قارن جو ٹوکسک گیس نکل دہی ہے وہ اوکسیجن کی ماترہ کو کم کر دے گی اسی قارن آدھے جیوہوں کا جیون تو اوکسیجن کی کمی کے قارن ہی نسچ ہو گیا جس کے قارن جمین پر رہنے والے سب ہی جیوہوں کا جیون دیرے دیرے ختم ہونے لگا اور رہی بعد اب ایک ورڈک انیمل کی وہ تو سوچ رہے دے گی ہم سیف ہیں لیکن ابھی تباہی کا منجر تو باقی تھا اور ہم اس سمیں پرچھی کو اس پیس سے دیکھتے تو ہمیں کوئی نیلا گولا نہیں ایک آکھ کا لال گولا دیکھتا جی ہاں دھرتی لال آکھ کا گولا دیکھتا جب بولکنگ کی اروپسن کے قارن ہوئی ٹوکسک گیسے سے جب پانی بھی ٹوکسک ہونے لگا تب ایک ورڈک انیمل بھی ڈسٹوئے ہونے لگے اور جو بڑے جانور پانی کی گہرائی میں جانے لگے وہ نے کیا پتا تھا کی ہمیں بھی اس دنیا سے جانا پڑے گا پولکنگ کی رپسن کے قارن ٹیمریچر اتنا بڑا کی گلومل وارمنگ بہت تیجی سے بڑھنے لگی اور جس کے قارن گلیسیر اور آئس ماؤنٹین پانی بن کر بہنے لگے اور اوسین کا پانی کا لیول اتنا ہائی ہو گیا اور بچے ہوئے جانور کو بھی سنامی اور وصال قائب نے انہیں بھی دھرتی کی سرفیس پر فینک دیا اور ان کا بھی وہی حسر ہوا اور جو جیو کا ہوا اور کچھ چھوڑے جانور جو ارت کی سرفیس میں چھپ گئے وہی اس طبائی کے منجر سے بچ پائے جس کے قارن آگل آئی پوسیبل ہوئی آپ سوچئے دیئے میٹیرویڈ سے لو سمندر کی جگہ دیپ اوسین میں گرتا تو کیا تب بھی یہ ہی منجر ہوتا ہے یا اس سے بہتر چیٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب والے بڈن کو ٹھوک ڈالیں اور ابھی کے لیے گوڑ بائی